نمسکر اومکارس گوڈ ٹائم میں آپ کا پھر سواگت ہے ہم یادوں کے جھروکوں سے کچھ چنیدہ ایسی یادیں لے کر کے آ رہے ہیں آپ کے لئے جو آپ کو پچھلے دس بیس تیس سالوں کی جو مہتوپورن گھٹنائیں ہیں اور جو اہم کردار ہیں ان کی اچھائیوں کچھ کچھ پرائیوں سے عوغت کرائیں گی چرچہ کسان نیتہ مہندر سنگھ ٹکیٹ کے چل رہی ہے دو اپیسوڈ میں میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا ہے کہ اندرون کیسے شروع ہوا اس کے بعد کوریج وغیرہ اور جو دوسرے آسپیکٹ تھے ان پر میں نے چرچہ کی ہے آج میں مہندر سنگھ ٹکیٹ کے خانٹی پن، ٹھیٹ پن اور جیسے وہ بھیتر سے تھے ویسے ہی باہر سے بھی دکھتے تھے اس کے بارے میں چرچہ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کتنا بڑا اندولن کھڑا کیا تھا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ دو پردھان منتری ان کے گاؤں سیسولی پہنچے تھے اس دیش کے ایک ایچ ڈی دیو گوڑا اور ایک چندر شیخر حالانکہ کم کم سمیہ کے لیے وہ پردھان منتری بنے تھے پر پردھان منتری تو تھے اور دونوں ہی دفعہ ان کے ساتھ کچھ دوسرے بڑے نیتہ بھی گئے تھے اور یہ وہ دور تھا جب پشمی اتر پردیس اور اس سے جڑے ہوئے دوسرے راجیوں کے جو کسان تھے ان کو اپنے اپنے پالے میں لینے کی ایک ہورڈ لگی ہوئی تھی مہندر سنگھ ٹکیت کے جریعے کیونکہ جو کسانوں کے سب سے بڑے نیتہ مانے جاتے تھے اتر بھارت میں چودری چرن سنگھ ان کا ندھن ہو گیا تھا ایک ویکیوم تھا حالانکہ ان کے بیٹے عجیت سنگھ راجنیتی میں آ گئے تھے جو بعد میں کیندر میں منتری بھی بنے دو تین بار منتری بنے ایک بار وی پی سنگھ کے ساتھ ایک بار پی وی نرسی مراو کے ساتھ پھر اٹل بیہری باجبائی کے ساتھ بھی منتری بنے اور الگ الگ محکموں کے منتری بنے لیکن اس سمیں ایک کیوس تھا اور سب یہ سوچ کر کے مہندر سنگھ ٹکیت کے اردگرد چکر لگانے لگے تھے کہ ان کے کہنے سے جو کسان ورگ ہے وہ ان کو ووٹ دے دے گا تو اس لئے ایچڈی دیوگڑا بھی پہنچے چندر شیخر بھی پہنچے ملائم سنگھ یادہ ہوئے ایچ چیپ نیسٹر پہنچے دیویلال جو ہریانہ کے لیڈر تھے لیکن چندر شیخر سرکار میں اپردھان منتری بنے تھے وہ بھی پہنچے اور انہوں نے تو مہندر سنگھ ٹکیت کو راج سبح میں بھیجنے کا پرستاؤ بھی دیا تھا اتتر پردیش سے بھی ان کو اسی طرح کا پرستاؤ آیا تھا لیکن مہندر سنگھ ٹکیت کچھ اور ہی مٹی کے بنے ہوئے تھے انہوں نے راج سبح کی سدستہ سیٹ سویکار نہیں کی اور شاید ان کی یہی عادت ان کا یہی ٹھیٹ پن ان کا یہی کھاٹی پن اور کھرا پن ان کو باقی نیتاؤں سے ایک دم الگ کھڑا کر دیتا تھا ہم نے ایسے سے درش دیکھے ہیں جب کسانوں کے ساتھ وہ رات کو جمین پر ہی سو جاتے تھے جہاں دھرنا پردرسن چلتا تھا جمین پر ہی بیٹھ کر کھانا آخوار پر لے کر کھانا شروع کر دیتے تھے بلکل ایک ٹھیٹ کسان کی طرح اور ایسے بھی میں نے ایک درش دیکھے ہیں جب میں سی سولی گیا کسان بھاون گیا اور میں نے پوچھا کہ چوڑی صاحب کہاں ہیں تو پتا چلا کہ وہ تو کھیت میں پھاوڑا بجا رہے ہیں اور میں کھیت میں گیا تو وہ کھیت پر کام کرتے ہوئے دکھائی دیئے ان گنات ایسے قصے ہیں جو مہندر سنگھ ٹکیت کے ٹھیٹ پن کو ان کے کھرے پن کو ان کے کھاٹی پن کو جاہر کرتے ہیں کبھی بھی عام طور پر جب بھی وارتائیں ہوتی تھی دھرنا اسطل پر ریلیوں لمبی ریلیاں جب کس جاتی تھی کئی کئی دن تک چلتی تھی تو وارتہ کے لیے ایک ٹیم کو بھیج دیتے تھے خود بہت کم وارتاؤں میں شامل رہے اور یہی وجہ تھی کہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے بہکاوے میں عام طور پر آئے نہیں کسانوں کے ہیتوں کو اور کسانوں کی جو مانگے تھی ان کو ہی سروچستان پر رکھا حالانکہ سرکاروں نے وہ اندرن کرتے رہے سرکاریں ان کو تھکاتی رہی اور انت تہہ کسانوں میں ایک ایسا نراشہ کا بہاؤ آ گیا تھا کہ دھیرے دھیرے لوگ پھر کٹنے لگے یہ سوچ کر کے کہ مانگے کبھی مانی نہیں جائیں گی اور ان کے جو بل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ وہ پے نہیں کر رہے تھے مہندر سنگھ ٹکیت کے آوان پر اور ultimately ان کو ہی پے کرنا تھا ایک تو بار گھوشنائیں ہوئی کرجے ماف کرنے کی بل ماف کرنے کی لیکن وہ اس طریقے سے ہوئی نہیں اور جو کسانوں کی مول سمجھتی آئے تھی وہ کبھی سرکاروں نے ایڈریس کی نہیں جہاں تک میرے ساتھ ان کے ریلیشن کی بات ہے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو بلکل ایک دم شروع آتی دور تھا کسان آندولن کا اور میں دینک جاگرن کی طرف سے کوریج کے لیے جاتا تھا تو سیسولی میں ایک سترہ تاریخ کو میٹنگ ہوا کرتی تھی کسان آتے تھے دیش کے الگ الگ حصوں سے اور پھر سمبودن ہوتا تھا ٹکیت کا اور کچھ دوسرے نیتاؤں کا آگے کی رن نیتی بنائی جاتی تھی تو وہ ریلی اسطن پر ہی کھڑے ہوئے تھے اور وہ ہی میں گیا تھا اب میں تب کے فوٹو دیکھتا ہوں تو خود بھی اپنے ہی فوٹو کو نہیں پہچان پاتا ہوں اتنا کمجور سا تھا بلیک اینڈ وائٹ فوٹو ہے اور پہلی ملاقات جب ہوئی تھی اور پھر انٹرویو کیا تھا ان کا تو تب بھی بڑا دبلہ پتلا سا ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد ان کے ساتھ بہت ساری ملاقاتیں انگینت ملاقاتیں انگینت انٹرویو لگ بگ ہر دھرنا اسطل پر ریلیوں میں کوریج کے سمیں ویسے بھی ایک بار وہ گھائل ہو گئے تھے چوٹ لگ گئی تھی پیر میں تو مجفر نگر اسپتال میں بھرتی تھی میں دیکھنے گیا تھا تو وہاں بھی ملاقات ہوئی شادی سماروں ہوتے تھے ہمارے جانکاروں کے وہاں ملاقاتیں ہو جاتی تھی ایک بار وہ میرے گاؤں بھی جن سبا کرنے کے لیے آئے تھے اور جب ان کو پتا لگا کہ میں اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں تو وہ بینہ ہی چک سیدھے گھر چلے آئے تھے اور پھر دہی اور پرانٹھے کھا کر کے ہی واپس لوٹے اور سامنے والے گھر میں ان کے سمدھی سخویر سنگھ کی بیٹی تھی ان کی شادی ہمارے تاؤں کی لڑکے سوئی تو اس کے ساتھ ملائی کر کے گئے اور بہت سالوں تک ہماری ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ میں انیس سو ستانوے میں چندگر چلا گیا امرو جالا شروع کرنا تھا اور پھر دلی رہا قریب قریب چار ساڑھے چار سال امرو جالا میں ہی نیشنل بیورو میں پھر ہریانہ دیکھنے لگا ہری بھومی کا سمپادک بننے کے بعد دلی بیٹھتا تھا رو تک بیٹھتا تھا تو بہت سالوں بعد ایک مدن بالیان ہے جو ہری بھومی میں بھی رہے اور امرو جالا میں تو ان کے یہاں کوئی شادی سما رہو تھا اور وہاں پر مہندر سنگھ ٹکیت سے برسوں بعد ملاقات ہوئی پہلے تو وہ پہچان ہی نہیں پائے اور جب پریچہ ہوا تو اس کے بعد اتنا کھل کر کے ہسے بہت دیر تک میری طرف دیکھتے رہے اور کہنے لگے بھائی سفید بال ہو گئے پہچان میں نہیں آئے اور وہ جو درشت تھے وہ میرا بیٹا بھی موجود تھا تو اس نے اپنے کیمرے میں قید کیے اس کے بعد میری جو آخری ملاقات تھی مہندر سنگھ ٹکیت سے وہ تب ہی جب وہ کینسر سے گرست ہو گئے تھے اور بہت اسہائی سے دکھائی دے رہے تھے اس سمیں ایک آندولن چل رہا تھا کسانوں کا اور سرکار مانگن نہیں مان رہی تھی اور تب بڑا بیبسی میں وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بار پرماتمہ مجھے اگر چار پائی سے کھڑا کر دے تو میں پھر ان نالائکوں کو سبق سکھا سکتا ہوں لیکن وہ سمیں آیا نہیں ان کو بچایا نہیں جا سکا اور لمبی بیماری کے بعد وہ چلے گئے لیکن مہندر سنگھ ٹکیت ایسے نیتہ ملنے بہت مشکل ہیں بلکل کسانوں کے بیچ کے کسانوں کے بیچ میں ہی رہ کر کے کام کرتے رہنے والے کسی بھی پرلو بھر میں نہیں آنے والے اور ان کے کھرے پن ان کے کھاٹی پن جس کی میں چرچہ کر رہا تھا آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ ایسے کئی موقع آئے جب ایک عام کسان کی طرح انہوں نے لوگوں کو پیٹ دیا دلی کے ایک اسپطال میں برتی تھے وہاں پتہ نہیں کس بات پر ڈاکٹر سے کچھ تنا تنی ہو گئی اور انہوں نے ڈاکٹر کو پیٹ دیا ڈاکٹر ہمیں بوال ہو گیا وہ ہڑتال کی دھمکیاں دینے لگی بڑی مسکل سے ہو معاملہ سلجا میرٹ میں جو کمیشنری کا گہراؤ کیا تھا اس سمیں بھی ان کی اسٹیج کے پاس ایک وکیل تھے کانگریس کے وہ ریولور کے ساتھ پہنچ گئے ان کے کارکر کرتاؤں نے دیکھ لیا کہ کوئی ریولور کے ساتھ بھوس آیا ہے ان کے منچ لیکن جب چودریس صاحب نے دیکھا کہ یہ تو بھیڑ میں فس گیا ہے پیڑ جائے گا مر جائے گا تو پھر خود اٹھے اور ایک تماشا اس کو کیج کر دیا اور پھر اس کو بندق بنایا کچھ دیر بعد پھر اس کو ریلیج کیا ایسے بہت سارے واقعے ہیں جب انہوں نے کسی پر بھی ہاتھ اٹھا دیا تو یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ کس طرح کے آدمی تھے بے لوز تھے آگے پیچھے دیکھتے نہیں تھے اور اسی خرپن کی وجہ سے وہ آج بھی یاد کیے جاتے ہیں لوگ ان کو مس کرتے ہیں ان سے جڑے بہت سارے قصے ہیں آگے پھر کبھی کسی ایپیسوڈ میں لیکن ان سے ریلیٹڈ یہ تیسری ایپیسوڈ اور اس چرچہ کو یہ ہی ختم کریں گے اس کے بعد کچھ اور مددوں پر آپ سے چرچہ آگے چلتی رہے گی ابھی کے لئے اتنا ہی بہت بہت دھنیواد اگر آپ کو یہ چینل اور اس کے کنٹین پسند آ رہے ہیں تو لائک بھی کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ آگے آنے ویڈیو اور ان کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے بدو دھنیواد نمسکر